بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم کلاسفیکیشن کا ٹاپک ڈسکس کر رہے تھے اور ہم نے ایک ٹیکنیک پڑھی تھی ڈسیجن ٹری کی اب کچھ آلٹرنیٹو ٹیکنیکس بھی ہیں کلاسفیکیشن میں اور آج ہم ان کو کور کریں گے رول بیس کلاسفائر کیا ہوتے ہیں رول بیس کلاسفائر میں آپ کے پاس کچھ رولز بنتے ہیں اور ان رولز کی بیس پہ آپ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ کون جو ریکارڈ یا انسٹنس آپ کے پاس ان رول بیس پہ پورا اترتا ہے تو اس کو کوئی نہ کوئی آپ لیبل اسائن کرتے ہیں اور رولز جب بھی بنتے ہیں تو وہ اف دین کی فارم میں بنتے ہیں کنڈیشنز ہوتی ہیں وہ اور ان کنڈیشنز کا ٹرو ہونا مست ہوتا ہے تو آپ کے پاس جو بھی ایٹریبیوٹس ہوتے ہیں آپ کے پاس کوئی بھی ٹیبل ہو یا کوئی بھی ڈیڈا سیٹ ہو ان میں گیون ایٹریبیوٹس اور ان گیون ایٹریبیوٹس ان گیون ایٹریبیوٹس کی کچھ ٹائپ ہوتی ہیں جیسے آپ کے پاس نومینل ہوتے ہیں آڈینل ہوتے ہیں یا آپ کے پاس وہ ایٹریبیوٹس جو ہوتے ہیں وہ ریشو ہو سکتے ہیں یا انٹرول ہو سکتے ہیں تو وہ ڈیفرنٹ قسم کے ایٹریبیوٹس ہوتے ہیں اور ان ڈیفرنٹ قسم کے ایٹریبیوٹس پہ آپ کچھ آپریشنز پر فارم کر سکتے ہیں وہ آپریشنز کیسے پر فارم یعنی جیسے آپ کے پاس نومینل ایٹریبیوٹس کے کیس میں distinction ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ greater اور equal ہوتی ہے not equal to ہوتا ہے اور آپ کے پاس less than or equal to greater than or equal to آپ کے پاس یہ different قسم کے operations ہوتے ہیں ان operations کی یہ operations آپ use کرتے ہیں کسی بھی attribute کی کو distinct value assign کرنے کے لیے آپ کے پاس attributes آپ لکھتے ہیں suppose یہاں پر ایک example ہے کہ blood type is equal to war and lay eggs is equal to yes and that employs bird ان کو ہم کیا label assign کرتے ہیں bird label assign کرتے ہیں یہاں پر آپ کے پاس taxable income is less than 50k and refund is equal to yes that employs evade is equal to no یعنی آپ کے پاس جو label ہے وہ no assign ہو رہا ہے تو ہمارے پاس یہاں پر جو attributes جو attributes کو جو value ہم assign کرتے ہیں ان پر کچھ کوئی نہ کوئی comparison ہوتی ہے تو وہ comparison ہم equal not equal اور greater than less than apply کرتے ہیں اور ان operations کو check کرتے ہیں ان conditions کو check کرتے ہیں اور ان conditions میں سے اگر آپ کے پاس multiple attributes کی condition کو check کرنا ہو تو ہر ایک کا true ہونا must ہوتا ہے تو ہر ایک کا true جب آپ کو instances پہ check کرتے ہیں اس rule پہ تو ہر ایک ہر ایک attribute کو وہ qualify کرے گا تو آپ پھر اس کو کیا label assign کرتے ہیں اسی طرح سے آپ کے پاس جو right hand side ہوتا ہے اس کو consequent کہتے ہیں اور وہ آپ کو class label بتاتا ہے why تو that is rules اس طرح کے rules بنتے ہیں یہ rule ہم بناتے کیسے ہیں ان کے methods کیا ہیں rule بنانے کے یہ ہم آگے discuss کرتے ہیں ہمارے پاس ایک example ہے یہ ہمارے پاس جیسے previous lectures میں ہم یہ example discuss کر چکے ہیں یہ ہمارے پاس training data set ہے اور اس training data set میں آپ کے پاس کچھ attributes given ہیں اور ان attributes کے against آپ کو classes given ہیں یہ classes آپ کو given ہیں اور یہ ان کے attributes ہیں تو ان attributes کو دیکھتے ہوئے ہم نے کچھ rules یہاں پر کچھ rules draw کیے گئے ہیں r1 r2 r2 r5 تک تو guse birth is equal to no and can fly is equal to yes تو ان کو ہم کیا کہتے ہیں birds کہتے ہیں ہم نے یہ کچھ rules generate کی ہیں random rules ہیں guse birth equal to no and live in water is equal to yes تو ہم اس کو fish کہتے ہیں یہ کچھ random rules ہیں اور ان random rules کو ہم نے اس data set سے generate کیا ہے اور جب بھی کوئی test instance آئے گا تو ہم ان rules کو check کریں گے اور ان rules کی base پہ ہم decide کریں گے کہ ان test instances کو ہم کون سا label assign کرتے ہیں تو ہمارے پاس application of rule based classifiers a rule r covers an instance x if the attribute of the instance satisfy the condition of the rule ہم کیا کہتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس کوئی rule r ہے اور وہ cover کرتا ہے an instance x if the attribute of the instance satisfy the condition of the rule suppose ہمارے پاس ہمارے پاس یہ test set ہیں یہ دو test set given ہیں تو ہم اس کو check کرتے ہیں ان five rules پہ تو سب سے پہلے اگر ہم ہاگ کو اٹھاتے ہیں اور ان rules پہ check کرتے ہیں تو give birth کو ہم check کریں گے is equal to no یہ true ہو گیا اب اس کو بھی true ہونا ہے can fly is equal to yes یہ بھی true ہو گیا تو ہم اس کو کیا کہتے ہیں bird ہم اس کو sign کر دیتے ہیں جیسے ہم نے یہاں پر اس کو bird assign کیا اسی طرح grizzly bear کو ہم دیکھتے ہیں give birth is equal to yes تو یہ false ہو گیا جو فالس ہو گیا تو ہم next rule کو check کریں گے next rule میں give birth is equal to no یہ بھی false ہو گیا تو ہم next کو check کریں گے give birth is equal to yes یہ true ہو گیا اور next is equal next جو ہمارے پاس ہے blood type ہم دیکھیں گے تو blood type ہمارے پاس ہے یہ کیا ہے warm blooded ہے is equal to warm تو یہ کیا ہو جائے گا assign کر دے گا اس کو mammal ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس rule r covers an instance x if the attribute of the instance satisfy the condition of the rule جب بھی آپ کی conditions کو satisfy کر لیتے ہیں تو وہ rule جو ہے اس rule r کو ہم کیا وہ rule r جو ہے وہ کسی کو cover کر رہا ہے وہ اس instance کو cover کر رہا ہے رول coverage and accuracy کیا ہوتی ہے کوئی بھی آپ کے پاس جب rule بنتا ہے تو اس کو qualify کرنے کے لیے یا اس کی quality چیک کرنے کے لیے ہم rule coverage اور rule accuracy دیکھتے ہیں rule coverage is a fraction of record that satisfy the antecedent of a rule سپوز ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس یہاں پر دو ریکارڈ کی بجائے دس ریکارڈ ہیں تو ہم اب rule coverage کی بات کرنا ہے rule coverage میں یہ ہوتا ہے اگر دس میں سے آٹھ ریکارڈ ان رولز میں سے کسی ایک rule کے صرف left hand side کو left hand side کو satisfy کرے right side کو کرے یا نہ کرے اس کو الگ بات ہے صرف left hand side کو satisfy کرے تو it means یہ 80% اس کی coverage ہے اگر دس ریکارڈ ہے اور اس میں سے آٹھ left hand side کے کسی ایک rule کے satisfy ہو رہے ہیں تو وہ کیا کہلائے گا اس کا coverage اب ہم دیکھتے ہیں accuracy of the rule fraction of record that satisfy both the antecedent and consequent of the rule is called the accuracy of the rule یہ اس کو accuracy of the rule کہتے ہیں accuracy of the rule میں ہم کیا دیکھتے ہیں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کے پاس جو antecedent کو بھی satisfy کرے اور consequent کو بھی satisfy کرے ان دونوں کو satisfy کرے تو ہم اس کو کیا کہتے ہیں actually accuracy of the rule کہتے ہیں suppose ہم یہاں پر ایک example ڈسکس کرتے ہیں جو اس میں آپ کے پاس status جو ہے نا وہ single ہے اور اس کا antecedent جو ہے نا وہ single ہے status equal to single اور consequence جو ہے وہ no ہے اس کے coverage جو ہے نا 40% بنتا ہے اور accuracy جو ہے نا 50% بنتا ہے تو ہم جب antecedent کو check کرتے ہیں تو coverage کیلئے صرف اور صرف antecedent check ہوتا ہے consequence آپ چیک نہیں کرتے تو coverage کے لئے صرف antecedent چیک کرتے ہیں تو antecedent آپ کے پاس چار جو ہے نا وہ single کی values ہیں تو چار بائی total number of instances آ گیا یہ ہو گیا اسی طرح سے single بھی ہو اس کو بھی satisfy کرے اور no کو بھی satisfy کرے تو یہ کتنے single no ہے one two two ہے تو یہ accuracy کیسے فانڈ ہوگی تو two divided by four تو یہ two divided by four is equal to 50% آپ کے پاس بنتا ہے اس کو ہم fraction of record that satisfy both antecedent and consequence of the rule antecedent اور consequence دونوں کو satisfy کر رہے ہیں اس کو ہم کیا کہتے ہیں accuracy کہتے ہیں اور coverage ہم کس چیز کو کہتے ہیں fraction of the record that satisfy just the what the antecedent of the rule two percent how does rule based classifier work a rule based classifier classifies a test record based on the rule triggered by the record اس rule کی base پہ جو بھی وہ trigger کرتا ہے جیسے ہم in three test examples کو جب ہم in rules پہ apply کرتے ہیں تو in rules میں سے جو trigger ہوگا جو true ہوگا اس کو ان کو وہ class label assign ہو جائیں گی ٹھیک ہے تو a loomer triggers r3 a turtle triggers both r4 and r5 یہ کیا کر رہا ہے اب ہمارے پاس جب ہم دیکھتے ہیں کہ loomer جو ہے نا وہ r3 کو trigger کرتا ہے جبکہ turtle جو ہے نا وہ r4 اور r5 دونوں کو trigger کر رہے ہیں تو اس میں سے r4 and r5 ایک reptiles اور ایک amphibians ہے تو ہم کونسی class label اس کو assign کریں گے a dog fish shark triggers none of the rule اور کچھ ایسے بھی آپ کے پاس test example ہیں جو ان rules میں سے کسی کو بھی trigger نہیں کرتے تو rule based classifier میں جب آپ rules generate کر بھی لیتے ہیں تو اس میں سے اس rule based classifier کے کچھ characteristics ہونی چاہیے ان characteristics کو آپ دیکھتے ہوئے rule بنائیں گے جب وہ characteristics آپ consider نہیں کرتے اور آپ rule بناتے ہیں تو اس طرح کے آپ کے پاس یہاں پر clashes آتے ہیں لومر کے case میں تو ایک trigger ہوا وہ true ہے تو آپ اس کو mammal assign کر دیتے ہیں لیکن turtle کو آپ کیا assign کرتے ہیں reptiles یا amphibians confusion یہاں پر ہے یعنی آپ کے پاس clash آ رہے دو classes کا آپ کے پاس اسی طرح سے dog dog fish جو ہے نا کسی بھی rule کو trigger نہیں کرتا تو اس کو ہم کیا کونسی class assign کرتے ہیں based on these set of rules یہ rule آپ نے بنائے ہیں تو ان rules میں یہ confusions آتی ہیں ان confusions کو کیسے avoid کیا جائے ان problems کو کیسے avoid کیا جائے تو اس کے لئے دو basic characteristics ہونے چاہیے آپ کے rule based classifier کی یہ mutually exclusive rules ہونے چاہیے rules should be mutually exclusive and exhaustive rules ہونے چاہیے یہ دو characteristics ideal characteristics ہیں کسی بھی rule based classifier کی یہ دو characteristics آپ نے adopt کرنی ہیں پہلا mutually exclusive یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس ایک record جو ہے نا ایک record جو ہے وہ صرف اور صرف ایک rule کو ہی trigger کریں دو rule کو trigger نہ کریں تو یہ mutually exclusive ہونا چاہیے the rules in the rules set are mutually exclusive if no two rules in R are triggered by same record کسی ایک record سے دو rules trigger نہیں ہونے چاہیے جیسے اس case میں آپ کے پاس turtle کی case میں یہاں پر given ہے تو دو rules ہیں یہ دو rules trigger نہیں ہونے چاہیے دوسرا case کیا ہے exhaustive rules ہونے چاہیے یعنی آپ کے پاس ایسا record یعنی جیسے dogfish کی case میں آپ جب چیک کرتے ہیں کہ dogfish کی case میں کوئی بھی rule trigger نہیں ہو رہا تو ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کے پاس کوئی record آئے اور اس کے لئے کوئی rule trigger نہ ہو یعنی تمام possible attributes values کے لئے کوئی نہ کوئی rule ہونا چاہیے یعنی یہ ایسا نہ ہو کہ کچھ records میں آپ کے پاس آپ کچھ records کے rules کچھ records کی attribute value کو آپ آوائیڈ کر دیتے ہیں اور جب وہ record آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ کے پاس کوئی rule نہیں ہوتا تو آپ کے پاس rule exhaustive ہونے چاہیے اسی طرح سے آپ کے پاس if the rule set is not exhaustive then a default rule must be added to cover the remaining class اگر آپ کہتے ہیں کہ میں exhaustive rules نہیں بنا سکتا تو آپ ایک default rule بناتے ہیں اور وہ default rule اگر کسی کو کوئی label assign نہیں ہو رہا تو وہ default rule پہ جا کے اس کو کوئی نہ کوئی label assign کر دیتا ہے default rule is triggered when all other rules have failed تو اس exhaustive بنانے کے لئے ہم کیا کر سکتے ہیں ہم جب آپ exhaustive نہیں بنا سکتے یا اس میں computational resources زیادہ لگتی ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں آپ کو default class بناتے ہیں اور وہ تمام کے تمام ان instances کو cover کرتا ہے جو کسی بھی rule پہ کسی بھی rule کو trigger نہیں کر پاتے تو mutually exclusive بنانے کے لئے پھر آپ کیا کرتے ہیں if the rule is not mutually exclusive یعنی دو سے زیادہ instances یا دو سے زیادہ rules کو وہ trigger کر رہا ہے کوئی ایک instance دو سے زیادہ rules کو trigger کر رہا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں some of them may predict conflicting classes there are two ways to overcome the problem which are discussed next in ordered rules and unordered rules mutually exclusive بنانے کے لئے آپ order rules یا unordered rules کی method کو follow کرتے ہیں اور اس بیس پہ آپ اس کو mutually exclusive بنانے کی کوشش کرتے ہیں effect of rule simplification rules are no longer mutually exclusive a record may trigger more than one rule solution ordered rules unordered rules ordered rules کیا ہوتے ہیں اور unordered rules کیا ہوتے ہیں rules are no longer exhaustive a record may not trigger any rule solution کیا ہے use a default class اگر آپ کے پاس exhaustive ہوتے ہیں تو آپ کیا use کرتے ہیں solution کیا use کرتے ہیں default class کا solution use کرتے ہیں اگر آپ کے پاس mutually exclusive بنانا ہے تو آپ order rules set یا unordered rules set کو use کرتے ہیں اب order rules set اور unordered rules set کیا ہوتے ہیں order rules set میں ہم rules کو ایک order میں لکھتے ہیں اور پریورٹائز کرتے ہیں میں کسی specific criteria کی بیس پہ اور ان پریورٹائز رولز کی بیس پہ ہم decide کرتے ہیں کہ کسی specific example کو جب کونسا rule پہلے trigger ہوتا ہے جو rule priority list میں پہلے trigger ہو جاتا ہے وہ label اس instance کو assign ہو جاتا ہے in case of turtle آپ کے پاس rule number 4 جو ہے نا وہ trigger ہوا ہے اس کو label reptiles assign ہو جاتا ہے تو یہ آپ کے پاس اور unordered rules set میں کیا ہوتا ہے آپ کے پاس اگر multiple rules trigger ہوتی ہیں تو آپ voting کر سپوز آپ کے پاس پانچ rules trigger ہوئے ہیں تین اس میں سے class 1 سے belong کرتے ہیں اور دو class 0 سے belong کرتے ہیں تو آپ اس کو class 1 assign کر دیتے ہیں کیونکہ class 1 کے votes یا triggered rules زیادہ ہیں تو یہ simple method ہے unordered rules کا less susceptible to error unlike order rules set which are sensitive to choice of ordering criteria پھر ordering criteria آپ کے پاس inderances create کرتا ہے disadvantage classifying a test record can be quite expensive task because the attribute of the test record must be compared against the precondition of every rule in the rule set یہ آپ کے پاس ordered and unordered rules کو ہم کیا سے apply کرتے ہیں تمہارے پاس دو basic characteristics کسی بھی rule based classifier کی ہونی چاہیے وہ کیا ہونی چاہیے ایک تو وہ mutually exclusive ہونے چاہیے دوسرا وہ کیا ہونے چاہیے آپ کے پاس exhaustive rule exhaustive ہونے چاہیے اور mutually exclusive ہونے چاہیے mutually exclusive کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس ایک record یا ایک instance جب ہم apply کرتے ہیں test کیلئے تو وہ صرف ایک rule کو trigger کرے ایک سے زیادہ rule کو trigger نہ کرے اگر کرتا ہے تو اس کو avoid کرنے کیلئے ہم کیا کرتے ہیں order rule set بناتے ہیں یا unordered rule set بناتے ہیں order rule set میں ہم کیا کرتے ہیں ہمارے پاس ہم rules کو prioritize کرتے ہیں کسی criteria کی base پہ اور اس criteria کی base پہ جو پہلا rule trigger ہوگا ہم وہ label assign کر دیتے ہیں record unordered rule set میں ہم highest number of words دیکھتے ہیں جو کسی specific class سے belong کرتے ہیں یعنی وہ rules جو کسی specific class سے belong کرتے ہیں اور وہ ان کی تعداد زیادہ ہے trigger rules کی تعداد زیادہ ہے بنسبت دوسرے class کے تو ہم کیا کرتے ہیں اس class کو select کرتے ہیں جس کے rules زیادہ trigger ہوئے ہیں تو یہ unordered rule sets ہیں تو advantage اس کا یہ ہے کہ یہ آپ کے پاس errors less susceptible to error ہے اور disadvantage یہ ہے کہ آپ کے پاس یہ expensive task ہے because attribute of the test record must be compared against the precondition of every rule in the rule set آپ نے ہر rule کے ساتھ اس کو check کرنا ہے یعنی کوئی بھی record آئے تو آپ direct اس کو کوئی rule کوئی rule trigger ہو جاتا ہے تو آپ اس کو وہ assign نہیں کر دے بلکہ سارے rules کو آپ کو check کرنا پڑتا ہے پھر voting کرنی پڑتی ہے پھر آپ جا کے اس کو کوئی نہ کوئی class assign کر دیں تو آپ کے پاس یہ یعنی ہر instance کو تمام rules سے گزرنا پڑتا ہے تو یہ expensive task ہے کیونکہ آپ کو اس time زیادہ لگے گا جتنے rules ہوں گے اتنے ہی آپ کے پاس یعنی جتنے بھی آپ کے پاس rules ہوں گے اس instance کو ان تمام rules میں سے check ہونا پڑتا ہے direct آپ assign نہیں کر سکتے however order rule set میں آپ کے پاس کیا کرتے ہیں آپ کے پاس جو پہلٹ rule trigger آپ اس کو وہ assign کر دیتے ہیں تو باقیوں کو check کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی تو that is the advantage and disadvantages of order rule set and unordered rule set rule ordering scheme پھر دو قسم کی ہوتی ہیں فردر اس کی دو type ہوتی ہیں rule based ordering and class based ordering individual rules are ranked based on their quality اب آپ جب ہم وہ criteria کی بات کر رہے تھے کہ ordering ہم جب کرتے ہیں rule کی تو وہ ordering کس طرح کی ہونی چاہیے وہ criteria کیا ہونا چاہیے یا تو آپ individual rules کی quality کو check کریں پھر rank کریں یا دوسری condition یہ ہے class based ordering کریں آپ کے پاس جو no classes ہیں ان کو آپ اوپر لکھ لیں جو no classes کے rules ہیں ان کو آپ اوپر لکھ لیں اور جو no yes classes ہیں ان کے rules کو جو ہے بعد میں لکھ لیں لیکن یہاں پر آپ specific priority check کرتے ہیں ہر rule کی اور اس priority یا quality کی base پہ ہم کیا کرتے ہیں ان کو order میں لکھتے ہیں تو ایک کو rule based ordering کہتے ہیں ایک کو class based ordering کہتے ہیں rule based ordering کے کچھ disadvantages ہوتے ہیں وہ disadvantages یہ ہیں کہ ہم rules کو prioritize کرتے ہیں کسی criteria کی base پہ ہم ان کو prioritize کرتے ہیں کہ یہ جو rule ہے یہ سب سے top پہ آئے گا کسی بھی criteria کی base پہ تو یہ first check ہوگا پھر اس کے بعد یہ rule check کیا جائے گا اور اس کے بعد یہ rule اور اس کے بعد یہ اس طرح سے step wise تو mostly جب جو سب سے اوپر والے rule ہوتے ہیں وہ سب سے پہلے trigger ہوتے ہیں تو اکثر اوقات آپ کے پاس جب بھی کوئی instance آتا ہے تو وہ lower bottom پہ جو rules پڑے ہوتے ہیں ان کو trigger نہیں کر پاتا تو آپ کے پاس جو bottom والے rules ہوتے ہیں وہ less usable ہوتے ہیں as compared to the rules that lie above in the order جبکہ class based ordering میں یہ چیز نہیں ہوتی class based میں یہ ہوتا ہے کہ آپ classes کو برز کو یہاں پہ top پہ رکھا گیا پھر mammals کو رکھا گیا پھر amphibians کو رکھا گیا اور پھر reptile اور fishes کو رکھا گیا however rule based میں آپ کے پاس صرف یہ issue آتا ہے کہ آپ کے پاس جو lower order آپ کے پاس lower order rules جو ہوتے ہیں وہ زیادہ trigger نہیں ہو پاتے ہم نے اب classified rules کو build کرنا ہے ہم نے classified rules کو بنانا کیسے ہے rules کی بات کی rules کی characteristics کی بات کی rules کو کس طرح کا ہونا چاہیے rules کو mutually exclusive ہونا چاہیے اور rules کو exhaustive بھی ہونا چاہیے یہ دو properties آپ کے rules میں ہونی چاہیے ان دو properties کی base پہ آپ rules کو بہتر بنا سکتے ہیں آپ کے rules میں یہ دو properties ہونی چاہیے یہ characteristics ہونی چاہیے ان کو آپ نے include کرنا ہوتا ہے تو اب دو method ہیں کسی بھی data rules کو بنانے کیا rules کو بنانے کا ایک method ہے direct method اور دوسرا method ہے indirect direct method میں ہم کیا کرتے ہیں ہمارے پاس ہم rules کو extract کرتے ہیں directly from the data repair اس کی example ہے cn2 ہے اور اس کے علاوہ indirect method میں ہم کیا کرتے ہیں ہم کو decision tree بناتے ہیں یا neural network بناتے ہیں اور پھر اس decision tree یا neural network سے ہم کیا بناتے ہیں اور rules generate کرتے ہیں یعنی پہلے ہم کوئی اور technique apply کرتے ہیں classification کا اور اس classification کے technique سے پھر ہم rule generate کرتے ہیں اور ان rules کو پھر ہم further refine بھی کرتے ہیں تو یہ دو types ہیں direct and indirect کرتے ہیں نگے سکے سکے سکیں